اسلام علیکم میں ہوں سوریا خان ایک نئی ریسپی کے ساتھ ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کے لیے اپنی ریسپی کی طرف آج ہم رائیں گے دس کلو چاول چنہ چاول جس کے لیے مجھے جن چیزوں کے ضرورت ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں کلو ہم نے چاوہ لیے اس کو ہم نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے یہ دو کلو چنے ہیں جس کو ہم نے اوبالا ہوا ہے اور پکا دیا دو کلو ٹوماتر ہے نمک ہے ضرورت کے مطابق مرچے ہیں تقریباً آٹھ چمچ حلدی ضرورت کے مطابق دھر دھری مرچے ہم نے لیے تقریباً آٹھ سے نو چمچ آلو بخارہ لیا ہے ہم نے گرم مسالہ پاورا لیا ہوا ہم نے ضرورت کے مطابق اور یہ بریانی مسالہ ہے اچار لیا ہم نے ایک کلو ادرک لیسن اور سبز مرچ ہم نے ایک پاور لیا ہے ایک کلو ہم نے لیا ہوا ہے پیاس اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے ایک کلو دہی لیا ہے اور یہ املی کا پانی ہم نے ایک گلاس لیا ہے اس میں دو کلو دھیڑا لگے یہ ہم نے پھول رکھی ہوئے درم ہو چکے اب ہم نے اس میں پیاس ڈالنے ہیں ہم نے اس میں پیاس ڈال دیئے اور اس کو گلنے دینے ہم نے اس میں گرم مسالہ دھردرہ پاورڈر آلو بخارا اور بھمی آمی اس میں لال مچ پاورڈر نمک اور ہلو بھی ملانی ہے ہم نے یہ ہم نے یہ ایک کلو دھیڑ کر دیئے املی کا پانی ہے وہ ہم نے اس میں ایک کھڑینا اور اس کو ہم اب ہم نے تقریباً درس کو کور کر دیئے پورے درس ہم نے پھولیے یہ دیکھیں تماؤر درس کے مسالہ بن چکے اور ہم نے اس میں چنے آگ کر دیئے ہم نے اس میں چنے ڈال دیئے اور اچھے سکمو یہ دیکھیں اب اس میں ہم پانی ڈاڑتے ہیں ہم نے درچوں ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو کور کر دیئے اور اب ہم نے پھول کر دیئے اب ہم نے دم لگاتے ہیں آپ کو یہ دکھی اب ہم اس پہ بڑھ نہیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بہت سارا شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ریسی پی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ